اسلام علیکم جی اور مجھے اس بات کا شدید کلک ہوا کہ یار میرے ہاتھون سے زیادتی ہو گئی بنیادی طور پہ میرے مطلب کہ وہ بتخ کے ریفرنس کے ساتھ ان کا ذکر آیا اور وہ اس بات پہ بہت دکھی تھے میں راشد نسل اللہ صاحب سے اور ان کے احباب سے دلی طور پہ معذرت کرتا ہوں کیونکہ میری وجہ سے ان کا دل دکھا اور راشد صاحب جو ہیں وہ اساسہ ہیں اپنی پارٹی کا ایک نظریاتی کارکن اساسہ ہوا کرتا ہے اور میں ان سے جی دست بستہ معذرت کرتا ہوں ان سے بھی اور ان کے احباب سے بھی جس کی وجہ سے ان کی دل ازاری ہوئی خیر یہ بات تو اپنی جگہ کے اوپر رہی رات جناب دس بجے میں سڑکوں پہ کھجل ہو رہا تھا کہ کسی طرح سے پٹرول لوالوں کیونکہ پٹرول کی قیمت میں مفتا صاحب نے اضافہ کا اعلان کر دیا تھا کپونے دو دس بجے انہوں نے پریس کونفنس فرمائی میں نے جو آپ سے پچھلے ویلاغ میں ارض کیا تھا کہ جناب یہ جو ہے یہ پرائمیشٹر نے فیصلہ کرنا ہے اور پرائمیشٹر نے یہ فیصلہ کیا اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو تھی ہماری کومیٹمنٹ اس کے تحت اس وقت جو ریونیو آنا چاہیے تھا جو اگر ہم سیل ٹیکس اور پٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ڈال لیں تو دو سو پنتالیس کی قیمت ہونی ہے جون تک پاکستان کے پٹرول کی قیمت دو سو پنتالیس کی ہونی ہے اگر اب حکومت اپنا سیل ٹیکس وصول نہیں کرتی جو کہ امران خان صاحب سسپینڈ کر گئے ہوئے پٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی وصول نہیں کرتی جو کہ امران خان صاحب سسپینڈ کر گئے ہوئے ہیں تو پھر بھی یہ ایک سو پچانمے تک جاتا ہے اور ایک سو ستر تک تو محصول خود بھی لے کے گئے تھے ٹھیک ہے تو ایک سو پچانمے تک اس پٹرول کو جانا ہے کیونکہ آہ ادروائز اتنا ریونیو کٹھا نہیں ہوتا جو کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کومیٹمنٹ کر رکھی ہے ٹھیک ہے یہ بات میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوگ کے اندر عرض کی تھی تو لہٰذا یہ جو تیس روپے بڑے ہیں پر لیٹر دیکھیں ایک سو ستر پہ تو عمران خان صاحب بھی لے گئے تھے نا تو اگر نیٹ میں دیکھا جائے تو موجودہ حکومت داثر پہ بڑھایا نا بھائی ٹھیک ہے تو چلیے ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے ایک سو اسی پہ گیا ہم تو آپ کو ڈرانے بیٹھے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا نا کسی بندے کا تو وہ بچارہ بچ گیا اور اٹھ کے اس نے کپڑے کپڑے جھاڑے تو وہ جو گاڑی اس کو ٹکر مار کے گئی اس کے پیچھے لکھاوا تھا اچھا دوست پھر ملیں گے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ جو پھر ملنے کا وعدہ کر کے گیا ہے پٹرول ہم سے وہ یہ ہے کہ ایک سو اسی تک قیمت کافی نہیں ہوگی اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بیک لاغ بہت کٹھا ہو گیا پچھلے دو تین مہینے کے اندر سو ڈیٹھ سو ارب روپیہ ایک سو پندرہ ایک سو دس ارب روپیہ سال مہینے کا کٹھا ہو رہا تھا نا جو کہ حکومت کو دینا پڑ رہا تھا تو حکومت کہتی ہے موجودہ پوزیشن کی حکومت کہتی ہے کہ وہ جناب بم لگا کے گیا ہے ہمارے معیشت کے تو پہلا بم پھٹ گیا ابھی ایک اور بم بھی پھٹنا ہے کیونکہ یہ میری کیلکولیشن کے مطابق ایک سو پچانوے ایک دو سو پہ جانا ہے آج جب یہ خبر صبح پہنچی ہے تو سٹاک مارکیٹ نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے کیونکہ اگر اسی ڈگر پہ ہم چلتے رہتے تو پھر ملک کے دیوالیا کی آوازیں لگنا شروع ہو گئی تھی جو رزانہ اسد عمر جو تھے وہ بیٹھ کے لگایا کرتے تھے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر مین سٹریم میڈیا وہاں سے اٹھا کے ان کی خبر نشر کیا کرتا تھا تو وہ رزانہ لگایا کرتے تھے ٹھیک ہو گیا تو وہ جو ڈیفالٹ والی خبر نے تھی وہ جب ڈائی ڈاؤن کی تو سٹاک مارکیٹ نے ایک ہزار روپے کی ایک ہزار پوائنٹ کی سیلیبریشن کی پھر دو سوہ دو اور اب دو سوہ دو روپے روپے بھی بہتر ہوا دو سو سے نیچے آ گیا ہے اس کا لیول ایک سو دو سوہ دیکھیں جو ہے وہ حکومت کیا کرتی ہے جو مجھے اصل میں تشویش ہے وہ یہ ہے کہ بات یہاں تک نہیں رکھے گی اب بات جو ہے جب آپ نے آئی ایم ایف کی کنڈیشنیلٹیز ماننی ہے کیونکہ آپ کے تمام دوست احباب جو بھی ممالک ہیں جن کے ساتھ تعلقات خراب کر کے گئے ہوئے ہیں عمران خان صاحب بیڑا غرق کر کے گئے ہوئے ہیں جب ان کو منانا ہے لبانہ ہیں انہوں نے بھی یہی شرط رکھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب تو آپ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ آپ یہ سارے پیسے اپنے ساتھ لے گئے تھے تو آپ پہلے اپنے ایکاؤنٹ سیرے کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم جو پیسے آپ کو دیں گے وہ آپ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے جاتے ہوئے وہ پاکستان کے قومی خزانے میں رہیں گے ٹھیک ہے بھئی جتنی مرضی کو یبلیاں یا بھونگیاں مارتا رہے بکواس کرتا رہے باہر والے لوگوں نے تو یہی کہنا نا کہ پرائم میسٹر ہے بھئی وہاں کا منتخب پرائم میسٹر ہے جیسے منتخب ہوا ہے وہ ساری قوم کو پتا ہے لیکن باہر والے لوگوں نے تو یہی کہنا نا یا تو وہ جناب جو تھے انہوں نے یہ کہہ دیا اور جو ہے اللہ آپ کا بھلک کرے یوں پھر بات جو ہے وہ آگے چل پڑی اب مسئلہ یہ ہے کہ صبح صبح کوئی رانہ صاحب ہیں رانہ نوید ہیں میرا خیال ان کا فون آ گیا وہ اس بات پہ بڑے شاکی تھے کہ پاکستان نے جو ہے وہ کیوں نہیں لیا روس سے تیل پہلے تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی میں وہ آپ کی خدمت میں تجویز مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا وہ بھی پیش کر دی جائے انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ پہ ایک دن میں تیس روپے بڑھائیں آپ روزانہ کے ایک روپے یا پچاس پیسے بڑھانا شروع کر دیں وہ کسی کو فیل بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے مہینے میں پندرہ روپے قیمت بھی بڑھ جائے گی تو میں نے کہا جی اب آپ کی بات درست ہے لیکن یہ بات اس دن اگر یہ حکومت کر لیتی جس دن یہ آئی تھی تو بیالیس دن ان کو ہو گئے تھے تو اکیس روپے قیمت بڑھ چکی ہوتی ٹھیک ہے یا اگر وہ ایک روپے درزانہ بڑھاتی تو چالیس روپے بڑھ چکی ہونی تھی تو بیالیس روپے لیکن بہارہ انہوں نے نہیں کیا تو اب انہوں نے اس کو ایک دم بڑھایا ہے تو آپ ذرا جو ہے آپ کی تجویز میں ارض کر دوں گا کہ اگر آپ پچاس پیسے روزانہ کی بنیاد پر بڑھاتے رہیں تو پھر ٹھیک ہے دوسری میں نے کچھ باتیں کہیں وہ ٹیکنیکلی ضرورت نہیں تھی وہ میں آپ کی خدمت میں ارض کر دیتا ہوں آہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ روس سے میں سستہ پٹرول مل رہا تھا میں نے کہا جی قطر نہیں مل رہا تھا روس سستہ پٹرول کس کو دے رہا ہے جو اس کو ہارڈ گیش میں اس وقت ڈالر دے رہا ہے آپ کے پاس ڈالر ہیں ٹھیک ہے ملہب ہمارا سال کا بارہ عرب ڈالر کا خرچہ ہے یا بارہ عرب ڈالر تقریباً آئل کا خرچہ ہے کم از کم یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں کیا ہمارے پاس اس وقت بارہ عرب ڈالر موجود ہیں کہ ہم جا کے تو وہ روس کو کہیں روس کہہ رہا ہے کہ بھائی جن آپ نے لینا ہے مارکیٹ سے سستہ لینا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو مارکیٹ کے تیس پرسنٹ پر دے دیتا ہوں یہ تو جاہل کا بندہ ہے یہ تو جاہل ہے نا یہ تو پی ٹی آئی کے جو ہلا ہے بھائی انڈیا کی کمپنیوں نے تیس لاکھ بیرل تین ملین بیرل جو ہے وہ چونتیس ڈالر پہ بھوک کیا ہے روس کے ساتھ مزا ہے انٹرنیشنل پرائز کتنی ہے ایک سو بارہ ڈالر ایک سو چودہ ڈالر ایک سو داس ڈالر انہوں نے کتنے پہ بھوک کیا ہے صرف چونتیس ڈالر پہ تھرٹی پرسنٹ آف ڈا انٹرنیشنل پرائز پہ انہوں نے بھوک کر دیا ہے اس نے کہا کیش مجھے ابھی دے دن ڈالر کا کیونکہ جنگل لگ گئی ہوئی ہے میرا خرچہ بڑا ہو رہا ہے میرا گرک ہو گیا ہے مال آپ جب مرضی اٹھاتے رہیے گی آپ کے پاس ڈالر ہیں اٹھا لیجئے جا کے وہ کیش پہ لے رہا بھائی پابندیاں لگنے کے بعد اس کی ایل سی نہیں اوپن ہو سکتی کیش مانگ رہا وہ ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر وہ کیش پہ دے رہا ہے تو ہم ہم جو ہے وہ دبائی سے ڈالر خرید کے رشین کو دے دیتے ہیں کون دے گا سٹیٹ بینک کو تو آپ نے انڈیپینڈنٹ کر دیا ہوا ہے آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے سٹیٹ بینک فوراں امریکہ کو ریپورٹ کر دے گا کون دے گا آپ سیکری فنانس کو کہیں گے سیکری فنانس کہے گا سر میں نے ساری عمر نیا بنی بھوبت نہیں مجھے ٹرانسفر کر دیجئے میں نے نہیں یہ کام کر اور جو بھی بندہ کرے گا کل کو اس کی گردن کے گرد پھندہ فٹ ہو گا یہ کام ایک بندہ نے کیا تھا جس کا نام ہے شوقت عزیز اور شوقت عزیز پاکستان میں دوبارہ نہیں آیا جب پرائم نسٹر بننے کے بعد وہ نکلا اسے پتا تھا ٹھیک ہے اسے پتا تھا کہ مجھے عفیز شیخ کی طرح پھر پندھنا پڑے گا مانگنا پڑے گا بیگنگ کرنی پڑے گی کہ جناب چیف صاحب وہ میرے خلاف نیب نے ایک پرچہ درج کیا ہوا ہے وہ میں نے اس میں پیشی دینی ہے یار آ کے انہوں نے مجھے ابسکونڈر ڈیکلیئر کر دیا میرے ایسٹ آہ کانفیسکیٹ کر لیں گے تو آپ کی میرے بانی ہے یار آپ کے کہنے پہ میں آیا تھا تو آپ مجھے ذرا اس میں پیش ہونے کی اجازت دے دیں وہ الگ بات ہے کہ پھر فوائیں اڑا دی جاتی ہیں کہ انٹرویو کے لیے آیا ہے اور یہ آیا وہ بچارہ نیب کی پیشی بگت نے آیا اس کو آپسکونڈر ڈیکلیئر کر دیا ہوا نیب ٹھیک ہے کوئی اس کے خلاف مقدمہ تھا اس کے اندر نہیں آیا تو اب وہ کہتا جناب میں پیش ہو کے اپنی وہ آپسکونڈر نیس تو واپس بلاؤں نا نیب کو اٹھ کے اندر واپس کرواؤں کیونکہ اس کے والدین کے ایسٹس تو یہیں پہ ہیں نا درونے سندھ کے اندر ٹھیک ہے تو اگر وہ آپسکونڈر ہو گیا تو ایسٹ ضبط ہونے والی نوبت نہیں نا آنے دینا چاہ رہا تو اس لیے اس کو چیف صاحب نے افیشل پروٹوکول کے تحت پاکستان لانے اور نیب کی عدالت تک رسائی کے احکامات صادر کیے یار لوگوں نے کہا نہیں ہے گھر ٹھیک ہو گئے آگے چلتے تو وہ انہوں نے کہا کہ جو پٹرول کی پرائسز ہے یہ جو وہ چونکہ ایک عام آدمی کی بات تھی تو میں نے کہا عام آدمی کے ایشو کو اڈریس کیا جائے اب آپ کے پاس کیش ہے کوئی نہیں اچھا جی اگر آپ وہ تیل لے بھی آتے تو اس کو ریفائن کرنے کے لیے آپ کی ریفائنیوں کے پاس وہ صلحیت ہی نہیں ہماری ریفائنی ریفائن کرتی ہیں اریبین آئل نا ٹھیک ہے وہ انہوں نے آئل نہیں کیا ریفائنی نہ ریفائنیوں کے سٹاف کو پتا ہے نہ مطلب کہ ٹھیک ہے تو وہ ریفائن کرنے اس کے لیے اس کے اندر ریفائنیوں کے اندر کوئی نئے ایک ورمنٹ سٹال کرنے پڑے گا یورو فائیو کہتے ہیں وہ زیادہ تر اس کے لیے کار آمد ہے ریشن آئل جو ہے یورو فائیو سٹینڈر کے فیول کے لیے کار آمد ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ چلیں آپ ریفائنری کو کسی ایک عاد ریفائنری کو پاکستان نیشنل پاکستان ریفائنری ہے ان میں سے کسی کو ہم جو ہے وہ اپگریٹ کر لیتے ہیں اور اپگریٹ کر کے جو ہے وہ ہم ان کو بھجوا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ وہ آئل جو ہے کیا ہمارے پاس کنٹینیوز سٹیک رہے گی اور کیا ہم وہ کر سکتے ہیں ایک اس کی صورت ہو سکتی ہے جو میں نے نوید رانہ نوید صاحب کو نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ چائنیز کی گارنٹیز کے اوپر ہم ریشن سے آئل خرید لے ٹھیک ہے چائنہ چائنہ سے اپنا پر آئے نا آہو تو اور چائنہ کی گارنٹی کے اوپر ہم ریشن سے آئل خرید کے لے آئیں تو ظاہر ہے ہماری ریفائنریز کو پھر اس قابل بنانا پڑے گا جس کے اندر چھ ماہ سے سال کا عرصہ درپیش ہے لانگ ٹرم کے میڈیم ٹرم کے لیے ہمیں ضروری یقیناً اس آپشن پہ گوھر کرنے کی ضرورت ہے لیکن امیجیٹ سلوشن کیا ہے امیجیٹ سلوشن جو ہے وہ سرجی نے مجھے بتایا تھا سرجی نے بتایا تھا کہ ان کی کیلکولیشن کے مطابق مور دن فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ آئل اس وقت موٹر سائیکل میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا سمپل فارمولا ہے چھتیس ارب روپیہ سال کا لگتا ہے اور تین سالوں کے اندر تم آپ موٹر سائیکل والے کو کہیں بھی موٹر سائیکل لیا اور بیٹری سے چلنے والا موٹر سائیکل ہم آپ کو اس کے بدلے دے دیتے ہیں اور ساتھ میں دے دیتے ہیں ایک سولر پلیٹ ٹھیک ہے کتنی ایک سولر پلیٹ دے دیتے ہیں اور دو بیٹری ہوں گی ایک بیٹری تو دن میں چارجنگ پر لگا کے اور ایک بیٹری پر گھومتا پھر وہ بیٹری جو ہوگی نا وہ سو سے ڈیٹھ سو کلومیٹر اس کو چلا دے گی اور انہوں نے کہا جی اس کے لیے آپ ایک دفعہ دیں گے نا چھتیس ارب روپے کی سبسیڈی تو وہ جو موٹر سائیکل وہ واپس کر کے جائے گا وہ بکیں بھی بکیں گے بھی تو کہیں نہ کہیں نا آپ ایک سپورٹ بھی کر سکتے ہیں افریقہ کے موالک کو ٹھیک ہے ری میگ کر کے افغانستان کو بیج سکتے ہیں لیکن دار ہے کروڑوں میں موٹر سائیکل ہے اس وقت لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو لے جائیے اور یہ آپ کا پٹرول کا بل آدھا رہ جائے گا یہ ایک بہت ہی ورکیبل سلوشن ہے اگر اس کے اوپر غور کیا جائے کہ آپ انکرج کر دیں نا لیکن میں اسے ایک قدم آگے جا رہا ہوں یہ بہت سارے چھوٹے علاقے جو ہے نا جیسے سائی وال کے اندر ایک کامپنی مجھے یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ وہ روایتی جو سی ڈی سیونٹی ہے اس کو بیٹری والا سی ڈی سیونٹی کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں اور لوگ ان سے دھڑا دھڑ خرید بھی رہے اب اس کے اندر جو کٹ استعمال ہوتی ہے آپ اس کے اوپر سے ڈیوٹی ہٹا لیں ٹھیک ہے نا اور اس کو انکرج کریں اور کہیں کہ جناب جس کے پاس یہ کٹ ہوگی اس کو سرکار جو ہے وہ سولر کی پلیٹ دے گی مفت دے گی ٹھیک ہے جس کے پاس یہ الیکٹرک والی موٹسائیکل ہوگی اس کو سرکار مفت کٹ دے گی تو وہ پھر مطلب کہ وہ بندہ جس نے وہ موٹسائیکل لے لی ہے مہنگی آم موٹسائیکل سے مہنگی ہے وہ وہ موٹسائیکل لے لی ہے تو وہ ووکیٹ بھی لے لے گا وہ ایک بیٹری بھی ضافی لے سکتا ہے تو ایک بیٹری اس نے دن میں لگا دی چارج ہونے کے لیے دوسری بیٹری کے ساتھ وہ یاشی کرتا پھر گھوماتا پھر یہ سر جی کا کہنا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم پٹرول پہ ہم اندر دھند جو ہے وہ چیزوں کے استعمال کی طرف جا رہے ہیں جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہمارا پٹرول کا بل جو ہے وہ مینجیبل نہیں ہے ہر بندہ جو ہے اب سائیکل تو تقریباً ختم ہو گئے ہیں تو موٹسائیکلوں کو آپ جب تک الیکٹی فائی نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں ہو سکے گا بہت سارے آپشنز ہیں لیکن بہرحال آہ یہ پرائیسز بڑھنا تھی جی ان پرائیس کو آہ آوائیڈ نہیں کیا جا سکتا تھا میں جب پہلے تنقید کیا کرتا تھا پرائیس بڑھنے کے اوپر تو اس کی صرف دعا کر سکتے ہیں کہ یوکرین کی اور روس کی جنگ بند ہو اور پٹرول کی قیمتیں نورملائز ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی پٹرول کی قیمت جو ہے اس میں کوئی سسٹینبلیٹی دیکھیں فیلحال تو یہ بڑھاؤ کا شکار ہے اور اگر آئی ایم ایف سے ہمیں مہر چاہیے کیونکہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ تسی پیسے کھا جان دے ہو لے کے ٹرکو لانچوں میں لے کے پاکستان سے آپ بھاگ جاتے ہیں حکمران جو ہوتے ہیں تو پہلے آئی ایم ایف کا ٹھپا لگوائے تو آئی ایم ایف کا ٹھپا لگوانا ہے تاکہ ہمارے دوست جو ہیں ہمیں ریسکیو کر سکیں تو ہمیں یہ پٹرول کی پرائیس بڑھانا ہے اور ایک سو اسی جو ہے وہ آخری لیول نہیں ہے یہ لیول جو ہے یہ دھائی سو دوست ایک سو پچانوے تک بھی جا سکتا ہے اور اگر یہ ایک سو پچانوے اور اس کے بعد دو سو پلس پہ نہیں جاتا تو اس کا آپ نے داد دینی ہے چاہچو کو اور پھر پھر میں چاہچو کہا گیا اس کی داد دینی ہے آپ نے شہباز شریف صاحب کو ادر وائز جو ہے آج کے دن کے اندر بھی اس کی جسٹی فیول پرائیس جو ہے کم از کام اگر حکومت اپنے تمام ٹیکس اڑا دے تو ایک سو پچانوے ہی بنتی ہے ٹھیک ہے حکومت کو لانگ ٹرم پلیننگ کرنی چاہیے چی یہ نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے جو وہ کر رہی ہے اس سے غریب کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے اللہ آپ کو سانیہ اتا کرے اور سانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے